اگر آپ کو اس پروڈرم کابیش پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا جو عنوان ہے وہ کشمیر کے حوالے سے مغضوظہ کشمیر میں جو حالات ہیں مغضوظہ کشمیر میں جو حالات ہیں جو مغضوظہ کشمیر ہے وہاں پر رفتہ دکھائی دے رہا ہے تو وہ شاید وہ ابنی شمندی کی مٹانا چاہ رہا ہے چھپانا چاہ رہا ہے کہ جناب جس طرح سے مہا پر ان کے بیس سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں بیس سے زیادہ فوجی مارے گئے تو اس کا بجائے کے مہا جواب دیا جائے اور چینل سے لڑے اس کے برس ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ان نیتے مغضوظہ کشمیر کے لوگوں سے ان کے مقابلے پر کھڑا ہے جو کہ بہت افسوسناک ہے یہی آگائی ہم نے دینی ہے اور ایم ایل اے مہتنمہ نسیم بونی صاحبہ ہمارے سے موجود ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کی جی نسیم بونی صاحبہ کیسے دیکھتی ہیں جیسے کہ میں نے بریک پر جانے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ کشمیر کاؤس کو ہمیں جو باکستان میں جیسے آپ نے کہا بھی کہ اس طرح سے ترموٹ نہیں کیا جیسے جس طرح سے دینا چاہیے تھا جو مقام دینا چاہیے تھا اس کے حوالے سے تو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ کشمیر کومیٹی کی جو پرانے چیئرمن تھے مولانا فضل رحمان کی وجہ سے یہ سارے مقصانات ہمیں سہنے پڑھ رہے ہیں اور اب جو کشمیر کومیٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ کون ہیں یا وہ کیا ان کے کام میں کس طرح سے ہیڈ ہیں دیکھیں جو ہم پارلیمنٹ کرنے ہمیں پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں نا بیتہاشہ کمیٹیاں ہوتی ہیں بہت ساری کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کا ہر جو ہیڈ ہوتا ہے وہ چیئرپرسن یا چیئرپین ہوتا ہے تو ان کے اختراب ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنے ہوتے ہیں وہ بہت محدود سے ہوتے ہیں تو اسی طرح مولانا فضل رحمان کشمیر کمیٹی کے جو چیئر میں رہ چکے تو ان کے اختراب اتنے نہیں ہیں جس طرح کی میڈیا میں یا لوگ سمجھتے ہیں وہ ایک کمیٹی ہوتی ہے اور اس کے پاورس اتنے نہیں ہوتی کہ وہ انٹرنیشن فورم میں جا کے کشمیر کا کوئی فیصلہ کر رہی ہے اس کو ریزو کہاں کشمیر کے حوالے سے بات تو کر سکتے کشمیر پاوز کو ڈسکس کرنا والا چیزیں تو وہ اتری ذمہ داری ہے لیکن جی طرح ہم نے مطلب اس کو ایکسیدریک کر کے بتایا تو اتنا وہ پاورپلو کمیٹی نہیں ہوتی برحال امنا ٹو سپورٹ اینیون بحث سے کشمیری ہماری فائش ہے کہ ہر پاکستانی ہر پارلیمنٹرین جو ہے کشمیر پاوز کو لے کے آکے جائے آپ کشمیر کے حوالے سے بات کریں اور سب سے زیادہ جو بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے ہماری وکیل کی جن کو ہم نے کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے مقرک ہو ہے پاکستان دیفنیٹلی اس سے پہلے بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کشمیری جو ہے نا جو جو ایجنڈا لے کے جو پاوز لے کے کشمیری مقبوزہ کشمیر کے عوام چلے ہیں مقبوزہ کشمیر کو پاکستان کا نام دینا تھا پاکستان کا پارٹ بنانا تھا یہ خواب کشمیریوں کا مقبوزہ کشمیر کے لوگ کا جو ابھی تک وہ دیکھ رہے ہیں اور جس کے لیے ابھی تک کو کوششہ ہیں جیسے کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے محمیر بھائی شاہد اقبال صاحبے بھی اور اشتیاء خمیز صاحبے بھی آپ کو بتائے کہ جو خوریت پیادت ہے مقبوزہ کشمیر کی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے آپ دیکھیں وہ تمام کے تمام بہائنڈ بار سے آپ کوئی ایسا نام نہیں لے سکتے جن کو آپ کے وہ ابھی فیلڈ بے ہیں اگر ہمارے بزرک رہنمہ گلانی ساتھ جو بھی نائنٹی ایس کے جو بات پروپرلی نہیں کر سکتے بیچاری مومنٹ نہیں کر سکتے ان کو تک نظر بند کیا گیا ہے یہ ستن ضریفی ہے جو کشمیر کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے میڈیا پہ پابندی ہے کوئی سوشل میڈیا پہ جب ہمارے ایکٹیویٹی کرتے تو وہ سوشل میڈیا تک بند کرتے ہیں وہ نیٹ کی فیسیلیٹی وہاں پہ بند کرتے ہیں نو مینے سے زیادہ لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے تو وہ اس کے تمام ظلم و ستم کے باوجود کشمیری جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ ایک ایچ بھی نہیں لے اتنی قربانیاں دینے کے باوجود وہ کون سی قربانی ہے جو مقبوضہ کشمیر کے عوام میں نہیں دی ہے ان سے ہم اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان سے تو انہوں نے تو اپنے لیول اپنے پیپ پہ تحریک کو لے کر گئے ہیں ان سے تو مزید کچھ نہیں چاہتے ہیں اب ذمہ داری تو آپ کی ہماری ہم لوگوں کی ہیں جو آزادی میں بیٹے ہوئے ہیں ج جاہے میں ہوں پارلیمنٹرین ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے اس طرح سے اس انداز بھی کم از کم ہم اپنے موقع میں تو چینج نہ لائے ہم موقع دل نہ کریں ہم کم از کم یہ نہ کہیں کہ آزاد کشمیر کے حملہ کریں گے تو تو ہم ایکٹیو ہو گیا تو مقبوضہ کشمیر میں ہوگا تو کچھ بھی نہیں کم از کم یہ باتیں نہ کریں ہماری بہت ساری مجبوریاں ہیں ہماری لیمٹیشن سے ہم اس چیز سے ڈینائی نہیں کرتے لیکن اپنے موقع کو اپنے ڈائریکشن کو چ دورت نہیں ہے ہمیں اس موقع پہ ڈٹے رہنا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر is our part اگر ہندوستان جو اگریشن کر سکتا ہے وہ اپنی فوج وادی پہ لے کے آ سکتا ہے اگر وہ آرٹیکل 35 ایک کو ڈیمولیش کر سکتا ہے وہ یونیٹی نیشن کی رول کو وائلیٹ کر سکتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کر سکتا تو میرا یہ موقع تھا بہت سے تھے پارلیمنٹر اسمبلی کے اندر بھی اس وقت وہ ٹائم تھا کہ پاکستان کی فوج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر داخ ہوتی تو دنیا ہمیں کیسے روک سکتا ہے اب آپ دیکھیں طاقت کا سرچشوہ دیکھیں کہ جب انڈیا نے کوشش کے لداخ میں وہ جو جس طرح اقبال بھائی نے کہا ہے کہ وہ روڈ جو اپنے فوجی ساز و سامان وہاں تک لے کے جاتی بورڈ تک لائن اف ایکچل کنٹرول تک اس کو کنسٹرکشن کرنے کی کوشش کی تو کیا چائنا نے دنیا کو پکارا انٹرنیشنل کمیٹی کو آواز دی کہ آئیں ہماری مدد کریں اور وہ گئے اور انہوں نے اپنے زورے بازو سے ان کو رو روکا اور نہ صرف روکا بلکہ ایسا سبق سکھایا کہ اچھایت ان کے نسلے یاد رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی بتاہاشا مجبوریاں ہیں ہمارے بہت تجمع ہیں لیکن اگر ہم ایکچول کچھ نہیں کر سکتے ہماری مجبوریاں ہیں تو کم از کم ہم اپنے موقع پر تبدیلی نانا ہے کتن یہ تاثر نہ دے کہ ہم مقموضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں ہم ان کو اکیلا چھوڑے ہیں یہ تاثر نہیں جانا چاہیے یہ موقع ہو نہیں کم از کم لیڈرشپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے جو لیڈرشپ جس کے طرف ہمارے کشمیر کے عوام دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں جن کے ایک سپیس سننے کے لئے تی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں کم از کم اس لیڈرشپ کے طرف اس طرح کام نہیں جانا چاہیے اس چیز کو کہنا چاہیے کہ مقموضہ کشمیر کے بقر پاکستان جو ہے ادھورہ ہے ہم اس کو لے کے رہیں گے چاہے اس کے لئے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے this is my point یہ ہونا چاہیے مجھے یہ بتا دیئے اس وقت کیونکہ اقوام میں بتایا تھا کہ جنرل سنن سے خطاب کرنے کے بعد ظاہرہ سب کو اچھا لگا وہ خطاب خبران خان صاحب کا اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو ہے انامس کیا تھا ایوی فریڈے کشمیروں کے حد کے لئے کھڑے ہوں گے جو کہ وہ کچھ ہی دن ہوا اس کے بعد ختم ہو گیا تو وزیر خارجہ شاہر محمود قریشی صاحب کے کام جو کہ کشمیر کاؤس کے حوالے سے وزیر خارجہ آپ کی کام کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کیا آپ ان کے کام سے مطمئن ہیں وزیر خارجہ کی کام سے تو مطمئن ہونا نہ ہونا جواب دوں آپ کو لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ لیڈرشپ چاہے وزیر خارجہ کی صورت میں ہو وزیراعظم صاحب کی صورت میں ہو یا پاکستان کی کوئی اور لیڈرشپ چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو میں کسی ایک فرد کو فرد واحد کو نہیں کہہ رہی ہماری لیڈرشپ پاکستان کے عوام کس کو بانتی ہم نے وہ دیکھنا ہے تو کسی ایک بند کو یا ایک فرد کی پیچھے نہیں ہے مختلف لیڈرشپ کے حوالے سے پاکستان کی عوام ان کو فالو کرتی ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہا یا پوزیشن میں وزیر خارجہ صاحب ہو یا کوئی اور ہو جس جو ہمارے کاؤت کا سمبل سچشمہ ہے ان کے طرف سے جو میسے جو کلیئر کاٹ ہونا چاہیے وہ کشمیر کی حمائل میں ہونا چاہیے وہ اس میں ڈیویجن نہیں ہونے چاہے اور موقف جو ستر سال کا ہمارا ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے یہ بحثت کشمیری ہماری پائش ہے اور ہماری آرزو جس کے لئے ہماری لوگ اس چیز کو دیکھیں ملکوزہ کشمیر کے عوام مورال پر فرق پڑتا ہے یہاں کی ڈیڈرشپ کے ایک بات جو ہے نا وہ وہاں کے ملکوزہ کشمیر کے عوام کو اس کا مورال بوسٹ کرتی ہے وہ ایسے فوش کے سامنے وہ ایک بربریت جس کو میں کہوں کہ بربریت کے سامنے کھڑے ہیں جو کہ ان کو ان پر گولی چلانے میں ان پر گھروں کو تباہ کرنے میں ان کے بچوں کو مارنے میں در ایک نہیں کرتی اس کے سامنے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اس عوام کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں بات کرنی چاہیے ہمیں اپنی پالیسی تشکیل دینی چاہیے کہ یہ میسیج جو ہے وہ پار جاتا ہے وہاں کے لوگ سنتے ہیں وہاں کے ہماری جو نوجوان ہیں وہ سنتے ہیں جو جو ہندوستان کی پہنش کے سامنے کھڑے ہو کے ان سے روپر ہو کے لڑتے ہیں لہذا میں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک میں پروفیرزا آپ کی طرف آؤں گا اور جو بھی شکوے شکایت ہیں وہ نسیم وانی صاحبہ نے آپ کے سامنے رکھے اور ظاہر ہے وہ شکوہ وہ ہوتا ہے جہاں ظاہر ہے جہاں پہ اس طرح سے لیڈرشپ کا ایک بڑا بہرام کی انہوں نے بتایا ہے ایسی حالے سے تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اتناب حالات کو کہ جو نسیم وانی صاحبہ نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی ما شاء اللہ ابنوں نے تو بلکل یعنی کہ حقیقت بیان کی کہ جو ہم چونکہ ہم لوگ وی آر وکٹمز وہ کہتے ہیں کہ جو ویرے نوز ویردہ شو پنچ ہماری فیملیز ہیں باقی تو ساری جانے کہ مسلم سارے بھائی بہن ایک فیملی ہم لوگ لیکن آپ جی ہے کہ جو ہماری اور سکن اس برنے تو ہم لوگوں کو سچ کہنا ہے نا ہم لوگ کو ملازم نہیں ہے اس طرح کے یا کسی گورنمنٹ کے باقی چیزیں لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب میں جو تقریب بھی اس کو لے کے تو ہم لوگ بیٹھ گئے سارے جو جمعہ کی وہ آدھے گھنٹے کی وہ سٹرائک بھی ختم ہوگی کرونا آگے بعد میں تو میرا یہ دو ٹوک جو ہے میں نے پاکستان میں میں جا کے ان کو بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ لحمل کریں کہ آپ کہتے ہیں شہرگ ہے شہرگ اگر دشمنیں کاٹ لی تو باڈی کو تڑپنا چاہیے باڈی اگر آپ کے شہرگ اگر اس نے کاٹ لیا توٹلی سریعام کاٹ لیا تو آپ نے ذرا اتنی مومت نہیں کر سکتے وہاں مری تک ہی اپنی فوج کو تھوڑی لے جاتے یا تھوڑی مزائلوں کو آگے پیچھے کر لیتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی قوم میں جہاں پہ بے حسی آ جائے اور پھر وہ قوم جو کشمیری جیسے اتنے باز جی نے فرما کہ کتنی محبت ہم کرتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ایک ہی وکیل ہمارا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے جب انڈیا نے یہ ساری چیزیں کر لی آپ کے پاس جو دشمن جو ملک پہلے حملہ کرتا وہ ہی جیتتا ہے آپ نے حملہ نہیں کرنا تھا آپ نے یہ بڑی وسی علاقہ ہے ان لوگوں کو آپ تیار کرتے وہ لوگ بیس پیچاس لاکھ لوگ وہاں سے نکلتے کشمیر سے آگے سے سارے گھنوں سے نکلاتے تو برلین وال ٹوٹ گئی اسی طرح کشمیر پہلے چائنا پھر باکے لوگ کرتے ریکنائز کرتے لیکن آپ بھی اتنا نہیں کر سکے کم سے کم فوڈ میڈیسنز نہیں بیچ سکے روزانہ کی تعداد میں وہاں پہ اس وقت اتنی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی جہاں پہ ہوتی ہیں اور ہمارے جی ہم بتر سال سے کھڑے ہیں اس کے لیے میں تو یہ چاہوں میرا لازاک ہے کیونکہ ہم لوگ پاکستان سے محبت کرتا ہمارا خاندان ہیں وہ ہم پہ باقی لوگ ہیں اور اس اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی جگرافی پوزیشن عطا کی ہے کہ دنیا کی قومیں ترستی ہیں اس کے لیے جگرافی کے لیے اور پھر آپ کی قوم آپ کی آرمی پروفیشنل لیکن مسئلہ یہ ہے تھوڑا میں بتاؤں سکسٹی ٹو میں جب ایوب خانے چائنہ نے کہا لے لو کشمید امارکہ نے کہا نہیں ہم لے کر دیں گے یہ ڈکٹیشن جو ہمارکہ سے لے جاتی ہے اگر امرو خان نہ لیتے ہوں لیکن سمبڈی ایس دیر کی مشورے پہ ہی ملک چلتا ہے جو غلط مشورے دے رہے ہیں ان کو پرامنسٹر کو غلط مشورہ دیا جا رہا ہے ورنہ اس وقت اگر وہ اور بہنسیاں تھوڑی کمزوری دکھائیں گے تو انڈیا گین کر جائے گا وہ کل تک ازار کشمیر تک بھی چڑھائی کر لے گا صورتحال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ خدارہ خدارہ آپ ایران باقی چھوٹے چھوٹے ممالکہ اوانستان کو دیکھ لیں موٹی بار مسلمان امریکہ سے ڈرے وہ آپ امریکہ سے ڈرتے کیوں آپ حال اپنے اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں کون کو مطبق کریں یہ کسی خانہ پوری کیلئے ہوتا ہے نا کسی کو منسٹر کا سٹیٹس دے دیا خوش کر دیا جی جی فرمانہ میں چاہتے ہیں جی پروفیسر میں یہ جان نہیں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ بہت ساری مومنٹ سے سبب ہندوستان کے اندر چل ہوئی اور ہم نے ابھی جو کرونا وائرس کے حالات میں جس طرح سے وہاں پہ لوگ ڈاؤن دیکھا اور جس طرح سے وہاں کا مزدور طبقہ اور ان کے خود کے پاس کھانے کیا اور پہننے کے پیسے نہیں تھے اور مشکل حالات میں اور دور دور تک چلتے تو پیدل مر گئے لیکن موڈی حکومت نے کوئی اس پر کام نہیں کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس جگہ جس ڈائیکشن میں ہندوستان جا رہا ہے کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ آگے اس کے بہت سارے حصے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ انشاءاللہ ہم نے کہتے ہیں نوشتے دیوار دیکھ رہے ہیں وہاں کے لوگ خود انڈین سٹیزن اچھے لوگ ہم بہت ہیں ڈانشور ہیں سو سائٹی ہے وہ پوچن پارٹیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے ہندووتا کے نام پہ یہ اس کے ڈبیجنوں کا ریشیہ سا بھی بتر اور وہ ہونے جا رہا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے نہیں ہے اب اس میں ایک تو جو سات سٹیٹس بلیٹ کرتے ہیں جس میں جہار کند ارونر پرچے مزورا میں سارے علاقے جو چینہ سے ملتے ہیں یہ تو تقریباً روزانہ کی تعداد میں وہاں پہ کرتے ہیں آرمی کو اگوا کر کے جنگلوں پہ بھی قبضہ کی ہوئے دوسرا یہ ہے کہ پنجاب ہے سکھوں کا وہ بھی ہونا ہے اور اس طریقے سے آپ مسلمانوں کو پچیس کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں انہوں نے انہوں کے ڈیوائیڈن ڈول کر کے جہاں جہاں دریب میں کسی لیڈر کو پسا لیا کسی مولوی کو پسا لیا اپنے پروپ کر لیا تو اس طرح مسلم 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 ووٹ بینک جو آنے انڈیا میں وہ تھوڑا سکیٹرڈ ہے وہ بھی کٹھے ہوں گے اب ہیسائی کو بھی مارتے ہیں دلیس میں اصلی جو انڈیجینس پاپولیشن آف انڈیا ہے نا دلیس میجارٹی میجارٹی ان کی برہمن سے پاندرہ پرسنٹ ہے تو یہ سارے ملکے یہ ہوگا کہ یہ اس نے ٹوٹنا ہے ڈیفنیٹی ٹوٹنا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تک یہ کیوں ہوں اتنی خرابی کر رہا ہے انٹرنیشن کمیونٹی جو ہے بڑی پاورز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہیومن ایٹس کی ولیشن جو بیسک رائیڈ ہے آپ جس بچے کو سکول نہ ہو تعلیم نہ ہو دوائی نہ ہو میڈسن نہ ہو بیبی ملک فوڈ نہ ہو اسپطالوں پر ایکسر مشیز نہیں ہیں انٹرنیٹ کی جو لڑکویں سڈونٹ سے ان کو ٹو جی ہے وہاں پہ وہ لڑکے یا سوفی یا جنرلسٹ مجبور ہوتے ہیں ٹو جی سے کچھ کام نہیں نکلتا ہے اتنا خوف ہے لیکن صرف وہ سٹون پلٹنگ کرتے ہیں ہمارے لڑکے یا کشمیری دس لاکھ فوج کنٹور نہیں کر سکتے ان کو جب طالبان یا ان لوگوں کی طرح مسئلہ ہا جائے نا تو انڈیا کی تو ماں مر جائے گی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو باقی لوگوں کی اس کی لیے جو سویل سوٹسائٹی ہے شریف لوگ انڈیا میں رہنے والے ان کا اپنی سیٹزن پہ خرج کرے یہ پیسہ جنوسائیڈ پہ کشمیر کی جنوسائیڈ پہ نسلکوشی بھی خرج کر رہا ہے اتنی فوج لگا کے آپ کے انڈیا میں کروڑوں لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں اپنے بیماری کی وجہ سے دیکھ لیا اپنے سالوں کی حالت وہاں پہ جنہیں روزانہ وہاں پہ کروڑوں لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہیں باقی لوگ ہیں ان کو اپنے سیٹزن کو وہ پیسہ دو جب کرتے ہو نسلکوشی کرتے ہو کشمیریوں کی اس وجہ سے جو جنوسائیڈ ہالوکاسٹ ساری انٹرنیشنل چیزیں ہیں اس پہ سارے جو فوکس ہے مل کے جتنے بھی فریڈم لونگ پیپل آن ورلڈ ہے یعنی کہ مسلمان ہی جو بھی فریڈم لونگ پیپل آن ورلڈ ہے یعنی کہ مسلمان ہی جو بھی فریڈم لونگ جس دن سے ہم نے یہ دیکھا لڈا خوالہ ہوا کہ ہم نے جس دن سے دیکھا اور فوجی وہاں پہ مارے گئے اس دن سے ہم نے دیکھا جو فوجی جو ہیں ان کی فیملیز نے ایک ڈیمانڈ کی گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ ہمیں بدلہ چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ چائنا سے ہندوستان بدل لے سکے گا ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دن کو خواب دیکھ رہا ہے ملو اس کو چائے آتی ہے نظر اس میں ڈال کے اپنے نشہ وشہ اس کو دن میں خواب دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے نا گس کے ماریں گے میڈیا انڈیا کہا گس کے ماریں گے کیا مار ایک اور چاہ دو چار درخت گرا دیئے تھے اپنے بعد میں تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ چائنہ اس فلی پاورفل اس کی آرمی جو ہے بڑی پاورفل ہے اس کا انپرنس وہاں پہ بڑا پاورفل ہے انڈیا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب میں کہتا ہوں گے پاکستان تھوڑا ان سے بات کر کے آپ دیکھیں انڈیا سے کہ آپ اسالتاں چھوڑتے ہو کشمیر کو نہیں چھوڑتے ہو تو دیکھو چائنہ کے ساتھ ملکہ ہم ہم بھی ملیں گے نیپال بھی ملے گا باقی کنٹریز بھی ملیں گی تو لیکن اصولاً یعنی نیوشتر دیوار اس کو پڑھ لینا چاہے ورنو صبح شاہ موڈی نشے میں ہوتا ہندو ہوتا ہندو ہوتا ہندو بنایا سارے لوگوں کو نا سارے ان کے جو وغیرہ ہے وہ یورین پی کے نشے میں آتے ہیں تو پھر اپنے اس طرح کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ہے کہ باقی جو سو سائٹی کے لوگ ہیں یا دوسرے پر لیڈرشپ ہیں ان کو بھی خطرہ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا کوٹنے جا رہا ہے تو اگر وہ یہ چیزیں نہ کریں ہمید صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ موری صاحب کی جو کے لیے پالیسی ہے اس نے یقینی طور پر مشکل میں ڈال جی ہے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ موری صاحب اس پیور میں دکھائی نہیں دینے دکھائی ایک یہ ہے وہ پہلے میں بھی وغیرہ پہ آیا کہوں کہ موڈی کی جو پالسی ہے اس نے نقشہ تبدیل کر دیا جو بھارت کا نقشہ دنیا میں جانا جاتا تھا جب اسے پذیر آئی نہیں بلکل ہی وہاں پر جو ایک انصاف کی بنیاد کے وہ عام کر رہے ہیں لیکن بہرحال جو نقشہ سامنے لائے ان کی اپنی عوام جو ہے وہ آپ اپس میں آپ متسادم ہو رہی ہیں آپ اپس میں متسادم ہو رہی ہیں لیکن میرے میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو بھارت اور اس خطے میں جو بڑی طاقتیں ہیں کہنا بھی بڑی طاقت ہے لیکن جو دو طاقتیں جو جو ہمارے مسئلے کے حوالے سے فریق بھی ہیں اور اس میں ہمارا وکیلان حسد بستان کی ہے تو ان پہ بڑی زمداریاں آئید ہوتی ہیں کہ پاکستان اپنا رول پلے کرے جیسے ابھی بتایا گیا کہ پاکستان کے حوالے سے جو پالیسی سامنے ہیں پاکستان نے جتنی بھی کشمیری کی مدد کی اس کے لیے ہم تو ان کا شکریہ عادہ کر رہے ہیں لیکن جو صورتال بن رہی ہیں اس میں کی جو خاموشی ہے اور جو ان کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کے لیے نقصان دے ثابت ہو رہی ہیں ایک طرف بھارت لیڈرشپ کو آپ دیکھ لیں ہندو تاسی جو لیڈرشپ ہیں چاہے وہ امیت شاہ ہو چاہے وہ موڑی ہو یا دوسرے ان کے حضرہ وہ کس طرح پاکستان پہ ہر دن سڑائی کرنے کی بات کر رہے ہیں مارنے کی بات کر رہے ہیں اور بالخصوص آج وہ آزاد کشمیر کے زلوں کا موسمی بتا رہے ہیں اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا ہمارا ہم نے ان کے ریاکشن کے طور پر تو ان کو جواب دیا جو ہمارے بیانات ہی ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ یہ پالیسی اپنا رہے ہیں کہ ہم پہ رہوں گے میں سمجھتا ہوں یہ جو ہماری پالیسی ہے اس میں ہمیں نظرسانی کرتے ہیں بہرحال بہرحال پاکستان کی ہماری پشت پہ کھڑا ہے تو کام کر رہے ہیں اپنا لیکن پاکستان کو موسمسر انداز میں دنیا بات بتانے نہیں پڑے گی ایک تو روایت ہی جو زبانی زمہ خرچی ہے نا اس سے ہمیں باہر نکلنا ہو لے گا یہ آہ پانچ اگستے پہلی بتگو تھی لیکن پانچ اگستے کے بعد اس خطے کا جو سنیئر ہو تھا وہ تبدیل ہو چکا ہے وہ جس تبدیل ہو چکے ہیں اب وہاں حالات تبدیل ہو چکے ہیں ان کی وہ آگے سٹیپس بڑھا رہے ہیں ہمیں صرف اس حد تک یہ کہ سفارتی سیاسی اور امدردی کی طور پر بیانات کو اسے آگے جانا پہتے ہیں کیونکہ اب وہ آگے ان کا جو حدف ہے وہ عزت کشمیر کا آشکر کی سرزمین ہے اور پاکستان ہے تو وہ اگر ڈمکی بھی دے رہا ہے لیکن بہرحال دنیا ہمیں یہ بات ہمارے لئے بڑی اہم ہے کہ یہاں کو بتا دیں کہ دیکھیں اگر ہم امن کی طرف جا رہے ہیں ہم بات پوچھت کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ریعہ آپ دیں لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن نشن ہونی چاہیے کہ جتنے بھی مضاقات کے دعور ہم نے کیے ہیں ان سے لاحاصل آئی ہمیں پریکٹیکل آنا پڑے گا صرف ایک تک کی وزارت میں کرنا چاہا رہا ہے جو یہ کشمیر کمیٹی کی بات آپ نے شاہد صاحب سے بھی پوچھی اور نصیبہ مانی صاحبہ سے بھی پوچھی میں اس میں تھوڑا اپنے انپوٹ دینا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے خوبصور انداز میں یہ کہا کہ وہ ایک آپ سمجھے لینکس ہوتا ہے آپ ایڈجسمنٹ کی بات کر تو وہ ایک ہوتا ہے لیکن سٹیٹ کی ریسپونسبلٹی ہے سٹیٹ کا ریسپونسبلٹی بلکل امپورٹ ہوتا ہے لیکن جہاں پر مولانا فضل الرحمہ انہوں نے جس حد تک بات کی تو ہم فیور میں بات کریں نہ ہی ان کے مخالفت میں بات کریں گے لیکن اس کے بعد جب نئی چیز آئی تو مخالفت میں لوگ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بڑے بندے کو سامنے لائے اور انہوں نے فخر امام صاحب سامنے لائے تھا لیکن آپ نے دیکھا ان کو بھی اب اور منسٹری دی گئی ہے اور جو نئے سامنے آئے ہیں انہوں نے ابھی تک وہ آفیس بھی جوائن نہیں کیا انہوں نے کسی کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کیا لیکن یہ ایک ان کا طریقہ کار جو ہے اس میں بھی ان کو سوچنا چاہیے کیونکہ ان کی وائز بڑی امپورٹن ہوتی ہیں ان کے جو منٹس ہوتے ہیں جو وہ کمیٹی آہ مرتب کرتی ہیں وہ بڑی امپورٹن ہوتے ہیں اپنی منٹس مرتب کہہ رہے ہیں اور اپنی سٹیٹ آہ منسٹری کو بلخصوص ویدیزم صاحب کو اس حوالے سے آہ اپنا دے دیں اور بلخصوص ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیری اس وقت سٹیٹ ریسپونس سیبلیٹی کا اور ریسپونس چاہتے ہیں جو اس فیس ہمارے اس مسئلے میں آہ وقیر بھی ہیں اور فریق بھی ہیں تو یہ بڑی امپورٹن ہے کیونکہ بھارت کا جارہانہ آہ رویہ اور ہماری آہ جو لایت اطلال کی پالسی یہ کشمیریوں کے نہ حق میں ہیں نہ اسختے کے حق میں ہیں لیکن بہرحال کشمیریوں کا اپنا آزم اپنی جگہ ان کی اپنی قربانیاں اپنی جگہ انہوں نے تو آہ اپنے منزل کے حصول تک لڑنے کا آزم کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آہ اس کو اپنا رول آہ رہی ہے کیونکہ ہماری تمام وابستگی جو ہے وہ پاکستانی عوام اور ان کی حکومت سے ہیں اور اپنی حکومت میں اب کیونکہ پروگرام کا ٹائم کھتا ہوں کی طرف جا رہا ہے ایک منٹ راگ گیا ہے ایک منٹ شاہد میں پاس ہے تو میں صرف نصیم وانی صاحب آپ سے پروگرام کا ٹائم ازاد ہوں کہ کوئی پیغام میں چاہوں گا آپ کی طرف سے ایجے ایم ایل ہے کیونکہ آپ وہاں کی ایسنگلی کی میمبر ہیں تو ان کی طرف سے ایک پیغام چاہتا ہوں کہ میں جو جمعو کشمی کے آزاد کے لوگ ہیں اب ملگوز کے لوگ ہیں ان کے لیے پیغام آپ کی طرف سے بچھا ہوں جی بہت شکریہ میرا پیغام میرے قوم کے لیے میرے بچوں کے لیے اس نوجوہ نسل کے لیے بہنوں کے لیے ماں کے لیے جو ہندوستان کے آگے دیوار کی طرح کھڑی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ یہ جنگ برحال ہماری اپنی جنگ ہے یہ جنگ ہم نے خود ہی لڑنی ہے کوئی ہمارا ساتھ دے نہ دے ہم نے برحال اس کو پائے تکمیل تک لے کے جانا ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا میرا ایمان ہے ایک وقت آئے گا جب ہندوستان بھی آگے گا مزاقرات کے لیے کشمیری عوام سے کشمیر کے لوگوں سے اور وہ وقت ہوگا جب کشمیری اپنے شرائط پر بات کریں گے اور اپنے آزادی لے کے رہیں گے یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا برحال یہ جنگ ہماری جنگ ہے اس کو ہی لڑنا ہے ہم ہی آگے لے کے جانا ہے دنیا دیکھے گی دنیا دیکھے گی کہ ان کے مدد کے بغیر میں تو کہتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل کمیونیٹی ہے جو برائے نام خود کرس کمیونیٹی ہے جو اپنے مفادات کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتی ایونکہ اوائیسی کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو مسلم دنیا ہے ان سے بھی ہم مایس ہو چکے انہوں نے اس وقت ہمارا ساتھ نہیں دیا جب ہم تاریخ کے بدترین صورتحال سے گزر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے موڈی کو ریڈ کارپٹ دیا لہذا ان سے بھی ہماری کوئی امید نہیں ہے یہ تلخ حقیقت ہے بہت ساروں کو شاید میری بات پسند نہ آئے لیکن میری کشمیر کے قوم جنگ برحال ہماری اپنی جنگ ہے اس لڑائی کو ہم نے خود ہی لڑنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور میں یہاں پہ آپ سے چاہوں گا کیونکہ آپ موڈوہ کشمیر کے جو ہے جو ہے جو ہے پارٹی کے رہنممہ بھی ہیں تو اس کے مومنٹ کے رہنممہ ہیں اس میں میں چاہوں گا کہ آپ کی طرح سے کوئی پیغام جو موڈوہ کشمیر میں جو ہمارے لوگ ہیں جو بہت شکریہ بس اپنے ماں بہنوں بچوں کے لیے پیغام ہے کہ یونائٹڈ وی سٹینڈ ان ڈیوائیڈڈ وی فال پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس میں اتحد ہو جائیں چھوٹی موڈے جو غلطیاں ہیں کسی سے ہوتی ہیں ان کو درگزر کریں امت ایک جسم کی ماند ہوتی ہے جسم کو تسکلیف ہو جز اس کو پوری باڑی کے ہوتی ہے تو شیر ہے مقاصد جن کے اونچے ہوں اونچا بخت ہوتا ہے زمانے میں انہی کا امتحام بھی سخت ہوتا ہے کشمیری زبان میں کہتے ہیں یہ جو سردی کا موسم ہے اور ختم ہوگا برفیں پگلیں گے اور بہار دوبارہ آئے گی امید قائم امید پر رہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صبر سے کام لیں اور حمد سے بھی کام لیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ Augs اپنے صفوں میں دکھیں کہ آپ کے اندر کوئی مخبر تو نہیں ہے بس بہت کہ اوپنے جنبیانی سے اندرشت ہے اس میں نے صرف ایک بہت کامی دیا اس میں اس کے لئے راستان کی دینی میں جانب کی طرف سے یہ کہہ گا اس میں بھی مجھے مجھے وہ اس سے اندرشت میں دیا اس کے لئے میں نے صرف ایک بہت کامی آپ کے عادت میں جو جلو میں جلو میں نظر بند ہے اسلام پہ سلام پہ کہ جس پونک سب کی جس پونک سب کی وہ کی داو پہتو آپ دیکھیں ایک ایک بارت کو اب تدامات لگا گیرہ ماہ کا کرفیو لگانا پڑا اور لاک ڈاؤن کرنا پڑا ہمارے ضرائع جو ہیں ان کو بند کرنا پڑا تو لہذا یہ ریزسٹنس جو ہماری دکھائی ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ بارت کے خلاف اس کو آگے لے کر اور اپنی قیادت کے ساتھ ہمارے ضرائع تیار رہیں اور اس ساجش کا مقابلہ کہیں بھارت وہاں کرنے ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ تینوں شخصیات کر کے اوید ساتھ اس پروڑارم کا حصہ بنیں اور مقصد سے بھی اس پروڑارم کرنے کا یہ ہی ہے کہ جو آزاد پشمین کے لوگ ہیں خاص طور پر محضور پشمین میں جو لوگ نیتے نشانے بنائے جا رہے ہیں اور آزاد پشمین کی لائن اپ کنٹرول پر جو لوگ نشانہ بنائے جا رہے ہیں ان کی حق میں آواز بلند کے ان مظلوموں کے حق میں بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہندوستان میں لڈاک کے جو مقام پر جس طرح سے چینہ نے ان کو سبق سکھایا ہے اور اس کا بدلہ وہ اس طرح سے لے رہے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ چڑھائی کی بھی انہوں نے مغضور پشمین کے اندر بھی آزاد پشمین کے لائن اپ کنٹرول ہمیں ان کے حق میں بات کرنی ہے اور ہم سب لوگ دعا رہے ہیں ان کی مشکلات کو آسان کرے اللہ پاک کرے کہ دعا اپنا یہ حق لینے میں کانیاب ہو اور مظلوم کی حمایت ظاہر ہے ہمارا کام ہے اگلے پرگرام تک لئے یاد دیجئے اللہ دیکھے